ایڈیوں کے درد اور ورن کے باعث پیدا ہوتا ہے اگر پیشاب کھل کر نہ آئے اور فاضل مادے گردوں میں سے مکمل طور پر خارج نہ ہو سکیں خاص طور پر اگر یوریک ایسٹ کی زیادتی ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس قسم کے درد کا سامنا ہو سکتا ہے اسی طرح بدن میں ری ہوا کی زیادتی اور میدہ میں غزا کے دیر تک پڑے رہنے سے اگر پیٹ میں گیس زیادہ بنتی ہے یا اگر قبض کی شکائط زیادہ رہتی ہے تو اس سے بھی ایڈیوں یا پاؤں کے تلوہ میں درد کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زیادہ دیر تک پاؤں پر وزن ڈال کے کھڑا رہنے سے یا بیٹھنے سے مٹاپے کی وجہ سے پاؤں پر لوڈ زیادہ ہونا اور ڈائیبٹیز کا مرض اسی طرح پاؤں میں موچ آنے سے چوٹ لگنے سے یا سخت جوتے کا استعمال کرنے سے بھی اس طرح کے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ اس کے کچھ خاص خاص سبب ہیں سب سے پہلے اصل سبب کو تلاش کر کے دور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی آپ آدھا چمہیں سفید زیرہ پیس کر صبح و شام کھانے کے بعد تازہ پانی سے استعمال کیا کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوہوں پر روگنے زیتون سے یا تیلوں کے تیل سے مالش کیا کریں ایڈی میں شدید درد ہو تو آپ کوار گندل یعنی ایلو ویرہ کا پتہ درمیان میں سے کٹ کر درد کے مقام پر باندھ دیں ایسا کرنے سے فوراں درد کافور ہو جائے گا پھلوں میں سے خربوزہ اور تربوز کا استعمال کریں یہ دونوں ہی پھل پشاپ کھل کر لاتے ہیں گردوں کو صاف کرتے ہیں اور تمام قسم کے زہریرہ ٹاکسنز کو پشاپ کے راستے خارج کر دیتے ہیں اسی طرح آپ پھیرے کو کھانے کے امراض حالات کے طور پر بھی ضرور استعمال کریں سبزیوں میں سے قدو اور توری کا استعمال کریں سانف اور سبز لائچی کا کیوہ بنا کر پیئیں یہ کیوہ خاص طور پر یورک ایسٹ کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کی وجہ سے ہونے والے ایڑیوں کے درد کے لیے بہت ہی لا جواب چیز ہے چنانچہ اس کے لیے آپ ڈیڑھ کپ پانی میں ایک چمچ سانف اور دو عدد سبز لائچی ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو چولے سے اتار کر فیلٹر کر کے گوزہ مصری سے میٹھا کر کے نوش فرمائیں اس کیوہ کو صبح و شان دو مرتبہ استعمال کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے تو آج کے لیے اتنے ہی ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ